نمشکار آدھاب دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کی علاہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیڈائنس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پشم بنگال بی جے پی میں ایک بار پھر سے بھگدر مچ گئی ہے بی جے پی کے پانچ سے زیادہ ودھائک چھوڑ سکتے ہیں پارٹی اس کو لے کر کے ابھی ابھی ایک بڑی خبر آریز کی جانکاری وستار سے آگے ہم آپ کو دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کانگریس پارٹی کے نیتا اور پورو ادکش راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی نیتا کا ایک اور بیوادت بیان سامنے آیا ہے کیا بیان ہے وہ بیان بھی آگے آپ کو سنائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پھر سے ایک بار دیش میں کرسی قانون لاغو کرنے کے ماملے پر موڈی سرکار میں منتری اور کرسی منتری نریندر سنگھ تومر نے پھر سے ایک بار پلٹی مارتے ہوئے بڑا بیان دے دیا ہے کیا کچھ کہا ان کے بیان کو بھی سنائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کٹھوا دوسکرم ماملے پر بھڑکی محبوبہ مبتی ایک بار پھر سے انہوں نے نیائے ووستہ کو لے کر کے بہت بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ان کے بیان کو بھی سنائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گنگا میں فیکی گئی لاشوں کے ماملے پر اتر پردیش کی یوگی سرکار کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دوستو یہاں پر ایک اور تاجہ ریپورٹ میں یوگی سرکار کی مشکلیں بڑھا دی اس پر بھی اپڈیر دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مطورہ میں مندر بنانے کے ماملے پر شیف سینہ نے بی جے پی کو گھیرا شیف سینہ نے بی جے پی کے خلاف جو ہے ایک بار پھر سے مورچہ کھولتے ہوئے اپنے پتر سامنا کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا اس پر بھی جن کریں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرنا ٹک میں نہیں ہوگا ستہ پریورتن یہاں پر مکھ منتری بوممائی ہی بنے رہیں گے ستہ میں اس کو لے کر کے بھی تاجہ آپ ڈیٹے اس پر بھی جن کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکوز کریں گے دوستو اس ویڈیو کو جاتا سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چلگو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو پشم منگال ویڈان سبا چناؤ اس کے بعد اکٹنا اس کے بعد نکائے چناؤ ہارنے کے بعد بی جے پی میں لگاتار بھاگ در مچی ہوئی ہے اب خبر آ رہی ہے بنگال میں بی جے پی کے پانچ سے زیادہ ویڈھائیت پارٹی چھوڑ سکتے ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پشم منگال بی جے پی کے اور سے گٹھت کی گئی نئی سمیتی میں اندیکھی ہونے سے ناراج پارٹی کے پانچ ویڈھائیکوں نے بتا جا رہا ہے شنیوار کو ایک وارٹس اپ گروپ کو چھوڑ دیا ہے یہاں گروپ سنگٹھن کی اور سے بنایا گیا ہے جس میں بی جے پی کے لگ بھاگ سب ہی ویڈھائیک جڑے ہوئے ہیں پانچ ویڈھائیکوں کی اور سے وارٹس اپ گروپ چھوڑے جانے کو لے کر کے بی جے پی کے پردیش سکاند مجمدار نے کہا ہے کہ ید کوئی مدبید ہے تو اسے سمیت پر آنے پر جل سے جل نپٹا لیا جائے نہ کی ویڈھائیک اس طرح سے گروپ کو چھوڑے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے نیتاؤں کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن کیا یہ نیتا رکیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ تو تہہ ہے کہ بنگال کے اندر بی جے پی لگاتار کمجور پڑتی جا رہی ہے بات کا اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر دو سواری ہے راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی کے نیتا کا ایک اور ویوادت بیان سامنے آیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے بی جے پی ویدھائک اسیم اسیم گویل نے شنیوار کو راہل گاندھی کی عورت سے ہندو اور ہندو تووادیوں کے بیچ انتر پر کی گئی ٹپڑی پر کٹاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ راہل گاندھی خود نہیں جانتے کہ وہ ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا عیسائی ہیں اس ویسے پر شود ہونا چاہیے انہیں دیش کی نہیں بلکہ اپنے اور اپنے پریوار کے اتحاص اور بھگول کی جنتہ کرنی چاہیے دراصل بیٹے دنوں اس سے پہلے بی جے پی پر وقتہ گویل بھاٹیا نے راہل گاندھی کی عورت سے ہندو اور ہندو آدھیوں کے بیچ انتر پر کہا تھا کہ وہ نہ تو ہندو ہے اور نہ ہی ہندوستانی ہے گویل بھاٹیا نے کہا تھا کہ راہل گاندھی کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہیں اور ہندو آدھی نہیں ہے لیکن دیش کہتا ہے کہ راہل گاندھی نہ تو ہندو ہے اور نہ ہندو آدھی ہیں نہ ہندوستانی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اور بی جے پی کی نیتا جو کی ہریانہ سے انہوں نے راہل گاندھی کے اوپر ویوادد ٹپڑی کر ڈالی ہے پاہت کرتے ہیں اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر دوستو آ رہی کرسی قانون کے ماملے پر جیسے ایک بار پھر سے موڈی سرکار کی طرف سے منتری جو ہے نریندر سنگھ تومر نے کہا تھا کہ پھر سے موڈی سرکار کرسی قانون واپس لا سکتی ہے اس ماملے پر انہوں نے آج پلٹی مار دی ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں خیندری کرسی منتری نریندر سنگھ تومر نے اپنی ٹپڑی پر صفائی دی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سرکار پھر سے کرسی قانون واپس لائے گی اس بیان پر کرسی منتری نے صفائی دیتے بے کہا ہے کہ میں کبھی یا نہیں کہا ہوں یعنی کہ کرسی منتری نریندر سنگھ تومر کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی قانون پھر سے لاغو ہوں گے یا ہم اس کا پرستاؤ لائیں گے لیکن ایک دن پہلے ان کا ہی بیان میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہا ہے سمچار ایجنسی نائی کے مطابق تومر نے کہا ہے کہ میں نے یا کہا ہے کہ بھارت سرکار نے اچھے قانون بنائے تھے اب ریہار کارنوں سے ہم انہیں واپس لیے ہیں کرسی سے جڑے نئے مسودے کے سوال پر تومر نے کہا یا نہیں کہا ملکل گلت پرچار کیا جا رہا ہے یعنی کہ کرسی منتری نریندر سنگھ تومر نے اپنے پہلے بیان پر مکرتے ہوئے یہ بیان دے دیا ہے کہ انہوں نے پھر سے اس قانون کو لاغو کرنے کی بات نہیں کہی ہے بات کت اگلی بڑی کور دوستو آری کٹ ہوا میں جس طرح سے آصفہ کے ساتھ دوسکر وہ اس معاملے پر دوسی کو جس طرح سے جمانت ملی ہے اس معاملے پر محبوبہ مبتی نے دکھ جتاتے ہوئے نیای ویبستہ پر سوال کھڑے کر دیا ہیں آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پرمک اور جمہو کشمیر کی پور مکمنتری محبوبہ مبتی اکثر اپنے تلخ بیانوں کی وجہ سے ہمیشہ چرچہ میں بنی رہتی ہے مبتی نے کہا ہے کہ سال 2018 کے کٹ ہوا دوسکر معاملے کے ایک دوسی کو جمانت دیے جانے پر ناراجگی جاتا تھے اور شنیوائر کو کہا ہے کہ اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ نیای ویبستہ پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہے پنجاب اور حریانہ اچھ نیالے نے اس معاملے پر 21 دسمبر کو اپنے ایک فیصلے میں برخواست پولیس اپنی رکشک آنندتہ کو شیس سجا اور جیل کی عویدی انہوں نے لیمت کر دیا تھا تحت آدیش دیا تھا کہ انہیں جمانت بان جمع کرنے پر رہا کیا جائے اسی کے خلاف محبوع مبتی بھڑک گئی اور انہوں نے کہا کہ آصیفہ کے جس طرح سے حیوانیت کرنے والے لوگوں کو جمانت دی جاری ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کی نیای ویبستہ دھواست ہو چکی ہے بات کہتا ہے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر دوست باری ہے کورونا کے دوران گنگا میں پھینکی گئی تھی لاشے اس کو لے کر کے جس طرح سے یوگی سرکار تمام یعنی کی کیے گئے آروپوں کو نکارتی ہے اس معاملے پر تاجہ ریپورٹ میں یوگی سرکار کی پول کھل کر رکھ دی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو کورونا مہماری کی دوسری لہر کے دوران جب گنگا ندی میں لاشے ترنے لگی تو اتر پردیش کی یوگی سرکار نے پلہ جھڑتے بیت کہا تھا کہ راجگے کچھ چھتروں میں شوہوں کو گنگا میں پروائید کرنے کی پرمپرا رہی ہے یوگی سرکار نے اپنے بچاؤ کے لیے بھلے ہی کوئی ویستہ پر پرمپرا کا نام دے دیا ہو لیکن گنگا مشن کے پرمک نے اپنی ایک کتاب میں اس بات کو سوکار کیا ہے کہ مہماری کے بیچ گنگا میں لاشے فیکی گئی تھی راستی سوچ گنگا مشن کے محاندشک راجیو رنجن مشرا دوارہ لکھی گئی اس کتاب کا نام ہے گنگا ری می جیننگ اور جو ہے اس کتاب میں انہوں نے راجیو رنجن مشرا کے ساتھ مل کر لکھا ہے کہ پسکل اپا دھیا ہے پسکل ایک آئی ڈی ایس آدھیکاری ہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران گنگا میں لاشے فیکی گئی تھی اور یہ کوئی ویستہ کی پوری جیتنی جاگتی تصویر ہے مارک کہتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش ویدھان سبا چناؤ کے دوران جس طرح سے مطورا میں مندر بنانے کا مددہ لگاتار گرمارہ اس ماملے پر اب شیف سینہ نے جو ہے بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں شیف سینہ نے اپنے پتر سامنا میں لکھا ہے جب یو پی میں چناؤ قریب آیا تو مطورا میں مندر بنانے کی بات بی جے پی کو یاد آئی آج کے سامنا میں اب یاد آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے شیف سینہ نے بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ کیا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری کرناٹک سے کرناٹک میں ایک بار پھر سے ستہ پریورتن نہیں ہوگا یہاں پر سیم وہ مائی بنے رہیں گے کرسی پر اس کو لے کر کے خود انہوں نے اس کی جانکاری دی ہے باجپا کا نرتوطک پریورتن سے انکار آٹکلوں کو بتایا شاجیس یعنی کہ کرناٹک کے اندر نہ تو یعنی مکہ منتری بدلا جائے گا نہ کسی طرح کا کوئی ستہ پریورتن ہونے جا رہا ہے یہ خود بی جے پی کی طرف سے صفائی دے کر کے بات کہی گئی ہے آپ کی اپنی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ باس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چالوں کو سبسکرائب ضرور کریں